لنگ کا سکڑ جانا اور لنگ کا چھوٹا اور پتلا ہو جانا آج کے اس ٹائم کے اندر ایک بڑی سمسیا اور بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے جو لوگ ہست میتھن جادہ کرتے ہیں ہاتھ کا غلط استعمال جادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی نسے سکڑ جاتی ہیں نسوں کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے اور جو گروتھ ان کے لنگ کی ہونے چاہیے تھی وہ گروتھ نہیں ہو پاتی جو لمبا اور موٹا وہ لنگ ہونا چاہیے تھا وہ نیچرل ہی نہیں ہو پاتا اور لنگ سکڑ کر چھوٹا اور پتلا ہو جاتا ہے اور صرف یہی نہیں ہست میتھن کرنے کی وجہ سے ان کے لنگ کے اندر اور بھی کئی سمسیاں آتی ہیں جیسے لنگ کا ڈھیلا ہو جانا لنگ کا سکڑ جانا لنگ کے اندر تناؤ کا کم ہو جانا لنگ کے اندر سختی اور تناؤ کا نہ رہنا اور اسی وجہ سے جب وہ سمبھوک کرتے ہیں تو سمبھوک کے دوران بھی وہ جلدی ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے جب وہ سمبھوک کرنا چاہتے ہیں تو جو لنگ ہے اس میں صحیح سے تناؤ نہیں آ پاتا آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایساں اس کا بتائیں گے جس کا استعمال کر کے نہ صرف آپ لنگ کو لمبا اور موٹا کر سکتے ہیں بلکہ اس کے اندر آئی کمزوریوں کو پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو میں ہوں حمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے بھی دکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن جرور دبائیں اس سے ہماری آنے والی اسی طرح کی اور انفرمیٹو ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلے چیز ہے خاراتین یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے جونک یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے اکر کراہ ایرانی یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے لانگ یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے جاویتری یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے پھر ہے دال چینی یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے اب آپ کو اس کے علاوہ ایک چیز اور لینا ہے جیتون کا تیل یہ قریب آپ کو ڈیڑھ سو گرام لینا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان سبھی چیزوں کو جو آپ کو اوپر بتائیں ہیں ان کو مارکٹ سے لے آئیے پھر آپ ان کو دھونپ میں اچھے سے سخا لیں اور جب یہ بلکل خوشک ہو جائیں سخ جائیں پھر آپ امام دستے کی مدد سے اس کو باریک کوٹ لیں اس کو بلکل باریک نہیں کرنا ہے آپ کو بلکہ موٹا موٹا جو ہے کوٹ لینا ہے اس کے بعد آپ کو کسی فائی فین میں یہ تیل ڈالنا ہے جیتون کا اور اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے پھر آپ کو یہ والی دوائی جو آپ نے اوپر کوٹی ہے اس کو آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو وائل کرنا ہے پکانا ہے تو جب آپ اس کو اچھے سے پکا لیتے ہیں اور یہ بلکل جل کر سرخ ہو جاتا ہے تب آپ اس کو نیچے اتار لیں اور پھر آپ اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ایک کپڑے کی مدد سے چھان کر ایک شیشی کے اندر بھر کر رکھ لیں اب آپ کی یہ دوائی بن کر تیار ہو چکی ہے اب آپ کو اس آئیل کو لگانا ہوتا ہے چار گوند لے کر لنگ پر ڈالیے اور انگلے سے ایک منٹ اس کی مالش کریے اور اگر آپ یہ نہ بنا سکتے ہوں اس کے رین پر آپ کو آئیل دکھ رہا ہوگا سواست بھارت کا بنایا ہوا تیار کیا ہوا تلاہاشم علی شاہ آئیل جو پیور آئی ارویدک اور دیسی جڑی بھوٹکیوں سے تیار کیا جاتا ہے آپ اس دوائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ ان دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی نسو کو مجبوط کرتا ہے پتھوں کو مجبوط کرتا ہے ڈھیلے پن کو صحیح کرتا ہے سختی اور کڑکپن لاتا ہے جو لنگ کے اندر چھوٹا پن آ گیا ہے پتلا پن آ گیا ہے ڈھیلہ پن آ گیا ہے ٹہڑا پن آ گیا ہے ایسی جو بھی سمسیہ ہو گئی ہے لنگ جو ہے پتلا اور چھوٹا ہو گیا ہے لمبائی موٹائی نہیں بڑھ پا رہی ہے یہ پرابلم بھی آپ کی پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس دوائی کا استعمال کریے اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کنفیوزن ہے ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم کو بتائیے تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہوں